حلیم عادل شیخ صاحب کیونکہ اب گفتگو پھر سے کانٹرورٹ سے شکار ہو چکی ہے سندھ کومنٹ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے قرم شیر زمان صاحب کہتے ہیں جھوٹ پر مبنی ہے آداد و شمار غلط بتایا جا رہے ہیں تو پھر بات کا آغاز بھی آپ سے شروع کر لیتے ہیں نا سر مجھے بتا دیں کہ سندھ کی جانب سے یہ سب کو چکر کیا جا رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے آداد و شمار غلط بتایا جا رہے ہیں لوگوں میں خوف و حراس پھیلائے جا رہے ہیں کیوں اس بات کا بھی جواب پھر ہوگا آپ کے پاس دیکھئے اس کی بڑی واضح واضح ہو چکا ہے اب تو آپ نے ٹھیک فرمایا اپنے انٹرو میں کہ پنجاب میں بھی لوگ ڈاؤن ہے بلوچستان میں بھی ہے کے پی میں بھی ہے لیکن وہاں نادر شاہی لوگ ڈاؤن نہیں ہے وہاں اس انداز سے گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں وہاں اس انداز سے نمودی سرکار کی طرح سے ان سرکار مروزے نہیں بناتی ہیں روڈ کے اوپر وہاں اس انداز سے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا وہاں اس انداز سے جھوٹ نہیں بولا جاتا جو فیٹ سے وہ بیان کیے جاتے ہیں گزشتہ روز مرتب آپ صاحب نے بتایا کہ جی دو سو چھاسی وینٹی لیٹرز ہیں ہمارے پاس اور اٹھارہ مریض سے آج ہوتیس ہو گئے ہیں جو وینٹی لیٹر پہ ہیں آج بہترمہ عزرہ پیچیوں صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس آدھے سے زیادہ وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ بھر چکے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سچا کون جھوٹا کون حقیقت کون غلط اور اس وجہ دوسری بار ہم آپ کا سیٹ جواب دے جواب ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک خوف و حراست دیکھیں ایک مسئبت ہے کرونا ہے ہم نے اس سے لڑنا ہے لیکن یہ ایک سادش کی جا رہی ہے گناونی سادش کہ کسی طریقے سے معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے کراچی بن تو پورا پاکستان بن پورا سندھ بن اس کو تباہ کر دیا جائے تاکہ خدا رہ خواستہ ملک کی معیشہ تباہ ہو امران خان ناکام ہو اور پھر یہ کوئی نیا چیز لے یہ کوئی ہسٹری پرانی ہے چالیس سال پرانی ہسٹری میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ٹریک ریکرڈ رہا ہے کہ کس انداز سے اپنے خاطر کیا کچھ یہ لوگ کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس لیے خواب ہے جو ایک وینٹی لیٹر ڈاکٹر فرقان شہید کو نہیں مل سکا اس روز مکون مرتبہ آپ کے دو سو چیاسی وینٹی لیٹرز تھے اور اٹھارہ لوگ تھے اور میری معلومات کے مطابق تین سو چار پبلک سیکٹر کے اور تین سو چوراسی پبلک سیکٹر اور تین سو چار پرائیویٹ سیکٹر کے وینٹی لیٹرز شہر میں موجود تھے آج جہاں جاؤ انڈس کے تا جگا نہیں میرے پاس دیاؤنین کے تا جگا نہیں ہے آگا خان کے تا جگا نہیں ہے سویل کے تا جگا نہیں ہے تو بات یہ کچھ تو ہے نا اور وزیراعلا صاحب صرف اندر بیٹھ کر ہروز نکل کے آنا ایک وہ خبر نامہ بولیٹن پڑھ کے خوف مراغ آپ کی بات کا جواب آپ کی بات کا حلیم عادل شیخ صاحب آپ کی بات کا جواب لے لیتی ہوں نا سوہیل انور سیال صاحب کو شامل کر لیتے ہیں سوہیل انور سیال صاحب کراچی کو بند کر کے وفاق کو ناکام کرنے کی سازش کر رہے ہیں آپ لوگ صاحب یہ یہ الزام کیوں لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی پر اس سے دکومت پر سوہیل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ علیم عادل شیخ صاحب محترم ہے میرے لیے ان کے لیے عزت ہے KP میں بازاریں بند کرانے کے لیے پولیس نے آیا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سازش ہے آج آپی کی پہلکہ سب میڈیا دکھا رہی ہے کہ تین دن جبکہ پی ایم صاحب کی میٹنگ نے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ دو دن بند کریں گے کاروبار جو ہے وہ شہروں میں لیکن آج انہی کی حکومت نے پنجاب حکومت نے تین دن شہر بند رکھنے کی نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور اسی طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا جو سندھ حکومت کہہ رہی ہے اس کو فالو وہ سندھ حکومت کے لیے جو اقدام آتے ہیں ان کو فالو کریں صرف اس لیے کہ سندھ حکومت نے ہمیشہ اپنی سندھ کی عوام کو اولین اس کی ترجیحات میں یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے سندھ کی عوام کی جان کی حفاظت کی جائے خورم شہر زمان صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس کا حوالہ دیا کہ وزیرالہ صاحب نے ادادہ شمار میں غلط بیانی کی انہی کے جی ڈی اے کے اتحادی ایک ایم پی اے آج کرونا وائرس کے میں ان کو پازیٹیو ہے ان کو ہوئے آئے آیا وہ بھی ایک پاکستان پیپلوس پارٹی کی سازش ہے گورنر سندھ کرونا وائرس میں پازیٹیو ہے کیا وہ بھی پاکستان پیپلوس پارٹی کی سازش ہے آیا کے پی نے جو سویل صاحب یہ سارے آپ نے سوالات اٹھا دیئے اور اسی طرح سے سوال مجھے یاد ہے ابھی کچھ دنوں پہلے پریس کانفرنس میں بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی اٹھایا تھے کہ کیا یہ بھی سازش ہے یہ بھی سازش ہے اور یہ بھی سازش ہے کہ جی ہاں یہ پیپلوس پارٹی کی سازش ہے اب مجھے بتائیے کراچی کو بند کر کے وفاق کو ناکام کرنے کی سازش کی جا رہے گئے پیپلوس پارٹی کی جانب سے یہ الزام قرم شیر زمان صاحب کی جانب سے جو لگایا جا رہا ہے اس کا جواب کیا ہے سر اس کا جواب دیجے پی ٹی آئی کی جانب سے جو لگایا گیا ہے اس کا جواب میں نے اس کا جواب میں نے پہلے آپ کو دیا کہ آپ نے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے سندھ کے عوام کی جان جو ہے بچانا ہمارا اولین فرض ہے پر ہمشل گورنمنٹ ہماری ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں دنیا میں آج بھی سب سے کم جو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کے ریزن جو لاکڈاون یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکڈاون سندھ حکومت میں پہلے سٹارٹ کیا اس کی وجہ سے وہ لاکڈاون مکس سگنلز کی وجہ سے وہ پراپر نہیں ہوا نہیں تو آج ہم پورا پراپر پاکستان کھولنے کی باتیں کرتے لیکن اس وجہ سے کسی بھی وجہ سے لاکڈاون ہونے کی وجہ سے وہ جو کرونا کا پھیلا ہوئے جو سپریڈ ہے وہ اس سپیڈ سے نہیں پھیلا جو دنیا کے دوسرے ممالک میں پھیلا یعنی لاکڈاون نے اپنا ایفیکٹ تو کیا نا کہ آج ہم اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی پی ایم صاحب نے کہا کہ لاکڈاون کا وہ کرونا یہاں پہ کنٹرول میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاکڈاون سندھ حکومت میں ریکمڈیشن دی تھی وہ اس کا ایمپیکٹ پازیٹیو پڑا تو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ لاکڈاون خدا نخاصہ یہ جو چیز پھیلی تو کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا دنیا میں کہیں بھی اس کا علاج نہیں ہے ہنہ آپ کی جانے باتیوں میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے کیا وفاق کی سطح پر یا صبحی سطح پر پنجاب کی سطح پر آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے جانب سے سجیشنز دیے جا رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں بڑی سیٹ ہیں مسلم لیگ نون کل سٹیک ہولڈر ہیں آپ اپنے لوگوں کو اپنے حلقے میں جواب دے ہیں تو سجیشنز کیا آپ لوگوں کے جانب سے دی جا رہے ہیں کس طرح سے ایکٹیو ہے مسلم لیگ نون اور کس کی پالیسی آپ لوگوں کو اس وقت سمجھا رہی ہے کرن جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکومت کنفیجن کا شکار ہے آپ کو پتہ ہے انیشلی انہوں نے اتنا ٹائم لگایا کہ آئی ایم ایف پہ جانا چاہیے لون لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے پھر کرونا کی جو پینڈیمک ہے وہ پاکستان میں پھیلنا شروع ہوا تو عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ دو سپیچز دی پہلی دو سپیچز میں تو انہوں نے ہمیں لوگ ڈاؤن اور جو ہے اس کا فیو کا ڈیفرنس سمجھایا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا لیکن اداروں نے صوبوں میں لوگ ڈاؤن جو ہے وہ لگا دیا تو ابھی میں یہی کہتی ہوں کہ دو دن پہلے یا ایک دن پہلے عمران خان صاحب کی سپیچ آئی اور انہوں نے سپیچ میں یہی کہا کہ ہفتے سے لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن پنجاب میں آپ نے آج بیان سنا کہ یہی کہا گیا کہ چار دن جو ہے سیٹرڈے سنڈے فرائیڈ سیٹرڈے سنڈے پنجاب بند ہوئے گا اور چار دن کھلا ہوئے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جب یہ بات کہی ہمیں ڈائریکشن دی کہ ایک یونانیمس پالسی صوبوں کو اور فیڈرل کو اپنانی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا بلوچستان نے کہا کہ ہم انیس میں تک اپنا جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو ایکسٹینڈ رکھیں گے پنجاب میں آج ایک ڈیفرنٹ بیان آگیا ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے پنجاب کی دکانیں بند ہویا کریں گی چار دن کھلا کریں گی کے پی کے میں آپ کو جیسے پتا ہے اتنے حالات خراب ہیں ان کے دو ہسپیٹلز ہیں اس میں ایک جو ہسپیٹل لیڈی ریڈنگ ہے اس میں ڈاکٹرز کو اتنا وہ کرونا کے شکار ہوئے ہیں کہ وہاں حالات بالکل خراب ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یونیورسل پالسی سب صوبوں کو اور فیڈرل کو اپنانی چاہیے تھی جیسے آپ نے شروع میں بات کہی کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں سارے صوبوں کی نمائندگی تھی اور فیڈرل بھی تھا ان کو تب جیسیٹ کر لینا چاہیے تھا کہ ہماری یہ یونیورسل پالسی ہے اور ہم نے لوگ ڈاؤن سپوز کھولنا یا نہیں کھولنا اگر آپ نے لوگ ڈاؤن کھولنا ہے تو رسپونسیبیلٹی کون لیتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام رسپونسیبیلٹی دے گا آپ پھر کہیں گے ریاست یا عمران خان صاحب کی رسپونسیبیلٹی ہے ہنہ آپ نے میری بات کے جواب نہیں دیا کلن آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں کہ پی ایم ایل 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 کا یا میں ہوئی کہہ لی کلن آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں کہ پی ایم ایل 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 کا کیا سٹانس ہے یا پی ایم ایل ایل کی کیا انپوٹ ہے یا باقی میڈیا چینلز بھی ہمارے سے پوچھتے ہیں پلیز آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں اوپوزیشن کو in the loop لیتے آپ کو پتہ جب مشاورتی اجلاس ہوا عمران خان صاحب آئے اپنی سپیچ دیکھے غائب ہو گئے نہ انہیں بلاول صاحب کی بات سنی نہ انہیں شباز شریف صاحب کی سنی اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو جب کشمیر کا بھی ایشو تھا تو انہوں نے سنگل ہینڈلی اپنی ایگو ایرگنس کی وجہ سے اوپوزیشن کو آن بورڈ ہی نہیں دیا تو ابھی بھی دیکھیں ہم امپشمہ شریف صاحب آپ کا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تو وزیراعظم صاحب آپ کو آن بورڈ لیں ہمارا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گئی ہوں سویل امر سے آل سا ہمیں آن کو نہیں لیا جارہا ہمیں آر پوائنٹ آف یو دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ اس فقت لوگ ڈاؤن ہونا منڈے سے کچھ دکانیں کھولی جائیں گی چھوٹے تاجروں کو اجازت دی جائے گی ذرا پیز یہ آسانی کر دیں گے کیونکہ بڑی کنفیوزن ہوئی ہے بند کر دی جائے گا پلیز کنفیوزن ہوئی ہے بہت زیادہ کہ یہاں پر کن کے دکانیں کھلیں گی کن کے دکانیں نہیں کھلیں گی تو ذرا آپ کلیر کر دیں گے تھوڑا سا بتا دیں گے لوگوں کی آسانی کے لیے دیکھیں چھوٹی مارکٹوں کا رات جو ہمارے منسٹر صاحبان کی تجارتی فود ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہوئی ہے وہ کمیشنر صاحب کے پاس آج انہوں نے اپنی چھوٹی مارکٹس کی جو ہے وہ لسٹ جاری دے دی ہے اس کی ایس او پی ہم بنا رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ منڈے کو مارکٹس کھلیں گی لیکن بڑے شاپنگ مال ٹرانسپورٹ ریسٹورنٹ یہ ساری چیزیں بند رہیں گی کیونکہ یہ فیڈرل میں بھی آپ یہ فیڈرل میں بھی یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ٹرانسپورٹ بڑے شاپنگ مال اور وہ چیزیں جو ہے ہم فیڈرل کی جو سپریم کورٹ کی جو ڈیسیشن تھا اسی کو فالو کرنے کے یونانی مسئلی ایک پالیسی آ جائے تاکہ ایک میسیج چلا جائے لیکن ہم ابھی بھی ہم جو ہے لاکڈاؤن نرم کرنے یا کھولنے کے حق میں نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کرونا دنیا میں جہاں جہاں لاکڈاؤن سلو کیا گیا یا کم کیا گیا وہاں وہاں کیسز جو ہے ڈیکریز ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک کیسز ڈیکریز نہیں ہو رہے ہیں تو لیکن مجبوری نہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ موائشی طور پر پاکستان جو مل رہے ہیں کہ جو کرونا ریلیف پوائنٹ کے حوالے سے کچھ سمری آئی تھی آرڈیننس آیا تھا گاورنر کی طرف سے سوہیل ساب میں گاورنر کو جو دیا تھا پاس کرنے کے لیے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے سر اس طرح کا کچھ ہوا ہے جی جی بالکل ریجیکٹ ہو گیا آپ اس کی پالیسی دیکھیں پی ٹی آ پی ٹی آ کے اس حوالے سے کس کو پی ٹی آ کے حوالے سے جی جی میں جواب دے رہا ہوں آرڈیننس جو ہے وہ یہ تھا کہ عوام کو بجلی کی مد میں گیس کی مد میں اور دوسری جو لائیبلٹی صرف وہ اس میں کئی چیزوں میں ہم نے ریلیس کرنے کے لیے جو پرانچل ایشیوز تھے وہ ہم نے بھیجا تھا آرڈیننس لیکن گوورنر صاحب نے وہ ریجیکٹ کر دیا عوام کو پی ٹی آ جو ہے وہ ریلیف دینے کے موڈ میں ہی نہیں ہے اب میں اسی توسط سے ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جی سے پتا ہے کہ موسم گرمہ سٹارٹ ہو چکا ہے پورے پاکستان میں رمضان کا بابرکت مہنہ بھی چل رہا ہے آپ میرے ساتھ چلیں انٹیریر میں یا کراچی میں کہیں کہیں دیکھیں بجلی کا اتنا بڑا پرابلم ہے لاکڈاؤن بھی چل رہا ہے گرمی بھی چل رہی ہے رمضان بھی چل رہا ہے کرونا بھی چل رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ آپ کی چینل کے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ وہ جو جو شیڈول لوڈ شننگ ہے وہ تو ختم کریں تاکہ لوگوں کو گھر میں تو ہم بٹھا سکیں بلکل ٹھیک ہے سر یہ والی پرابلم واقعہ تن عوام کو بڑی فیس کرنی پڑی ہمیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کے سوالات مل رہے ہیں حلیم عزل شیخ صاحب ایسی بھی کچھ خبریں مل رہی ہیں زبان زیادہ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے گورنر صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں ایسا ہے کیا دیکھیں کریں میرا خیال ہے کہ پہلے آرڈینیز کا آپ نے مجھ سے جواب تو لے لی جناب آپ نے انٹینیٹی پرنٹ کر دیا سویل انورسیال ہمارے بھائی میں محترم کا باری رسپیکٹ کر رہا ہوں ہم دولا اچھے انداز میں بات کرتے ہیں بات ایسی ہی انہی چاہیی تیگلز کے اوپر ہم دونوں اختلاف کر سکتے ہیں تو میں ان کے طریقہ تکلم پہ میں ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اتراز ہو سکتا ہے اب میں کہتا ہوں اسے جواب تو لی جی آ بات یہ ہے جس آرڈینیز کی بات ہو رہی ہے اس پہ میں کہوں گا کہ نانا جی کی فاتحہ حلوائی کی دکان کہ آرڈینیز بھجوا دیا سیاست کرنے کے لیے آرڈینیز میں کیا فرماری اس ان گورمنٹ کے جی بجلی کے بل ایسے کر دو آرڈینیز میں کہہ رہی ہے گیس کے بل میں چھوٹ دے دو آرڈینیز میں یہ دونوں فیڈل سبجیکٹس ہیں جس کو دو ہزار پانچ اگرز دو ہزار پانچ میں ایک ہسوہ بل پاس ہوا تھا کی پی اسمیلی نے کیا تھا جب وہ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج ہوگا انہوں نے کہا کہ کوئی گورنر کسی ایسی آرڈینیز یا بل پر سائن نہیں کر سکتا جو آئین سے متصادم ہو گورنر تو پوسٹ مین نہیں ہے یا پوسٹ ماسٹر نہیں ہے کہ جو اڈاگ آئے گی بھیج دے گا وہ ایک فاقے پاکستان کا ایک نمائندہ ہے وہاں گیا تو یہ آئین سے متصادم ہیں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو تھے جو انہوں نے بجوائی آرڈینیز ان دو دو اشروع پہ آئے ہیں پاکستان کے مرتادم تھا کہ یہ فینل سبجیکٹ پہ سیند گورنمنٹ کچھ کہہ نہیں سکتی ہے دوسری جانب یہ کہ پہنے سے فینل گورنمنٹ بجلی کے بلو میں رہائیتیں دے چکی ہے تین مہینے بعد کر چکی ہے انہوں نے پولیٹیکل گویکری کی دوسری بات دوسرا پانی بھائی پانی مل نہیں رہا پانی کے بلافاف کر دی جن مدیلی کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں کیا زلفقار مرزا صاحب یا کوئی اور آرہا ہے ان کی جگہ آرڈینیز میں کچھ اور بھی تھا وہ بتانے نا مجھے اس میں تھا کہ قرائے دار جو ہے وہ مالک بکان کو قرائے نہ دیں بہت اچھی بات نہیں دینا چاہیے لیکن حقوقت سیندھ کو مالک بکان کو سبسیڈی دینی چاہیے دینا بھی کچھ نہیں ہے قرائے دار قرائے نہ دیں اس کے ساتھ بھی قرائے نہ دیں جس کے بھی جس کے سوٹیں گفر کی بھی ہوجئے؟ لیکن ہوں؟ کہ چھتے ہیں؟ ہوجئے؟ جس کے سوٹیں اپنی چڑھتے ہیں؟ ہے؟ جس کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیلے گا پورا پاکستان کراچی نائٹ دہور لیپلز اسلام آباد ایگرز کشمیر ہیروز کوئٹا وولفز بشاور ہاکس تو ہو جائیں تیار پاکستان میں پہلی بار گیم شو ایسے چلے گا لیگ کے لیے چتائیں اپنی پسندیدہ ٹیم کو کھیلیں گے آپ اس رمضان گیم شو ایسے چلے گا لیگ